برائیاں نظر انداز کرتا رہتا ہوں برائیاں نظر انداز کرتا رہتا ہوں کہ دل تمہاری کچھ اچھائیوں سے واقف ہے تو بات یہ ہے کہ انسان میں کون ایسا ہے جس میں کچھ نہ کچھ کمی نہ ہو لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم اس کی صرف اچھائیوں کو اور اس کے ہنر کو سلام کریں اگر وہ اس کا کوئی کارنامہ ہے اس کو ریسپیٹ کریں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور میں اپنی خواہش کے احترام آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ میری خواہش کا احترام یا تعیید فرما دیں کہ میں منوج بھائی سے بھی گزارش کروں کہ اس موقع پر وہ اپنے چند اشار ضرور سنا میرے دشمن میرے دشمن میرے دشمن ہزاروں میں نہیں میرے دشمن ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے میرے دشمن ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے میرے دشمن ہزاروں میں لاکھوں میں ہے بھائی سنجیدہ غزل میں مزاہ کا لطفہ رہا ہے صاحب گھشتو یہی بیٹے ہیں بھائی سنجیدہ گھشتو سلاکھوں میں ہے بہت اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے میرے دشمن ہزاروں میں نہیں دیکھئے لوگ مجھے الہاباد کا رہا تندوری کہتے ہیں کیا کہنے میں نے کئی موسائروں میں پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ الہاباد کے رہا تندوری ہیں اس سے اوپر چلے گیا تو لوگ بھائی یہ کیا جملہ آیا تو ایک ڈاکٹر سوانسو پہ جہاں ہے پتکار ہے کبھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ جو ہیں وہ رہا تندوری سے اوپر ہیں جی ایک شیر اور ہو جائے ایک شیر غیل صاحب اور ہو جائے میں کر رہا ہوں کر رہا ہوں اتنا رکھئے ہم لوگ بلکل بیتاب ہیں اگلا شیر سننے کے لئے میرے دوست ہزاروں میں لاکھوں میں کچھ تو یہی بیٹھے ہیں کچھ تو سلاکھوں میں جی اچھا لگا میں پوچھتا ہوں ان سے ابراہیم صاحب سے جی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جگاروں کام کرتے ہیں وہ مطلب ان کے پاس کچھ لیکھنی اکھنی تو رہتی نہیں ہے سب ایسا ہی ہیں سب جگار سے لکھتے ہیں اب آپ سنیے گا برداست کر پائیں گے کری رہتے ہیں آگے کر لیں گے کی نہیں کر لیں گے اب پرچہ رہنے دیجے جو یاد آئے دو شیر اور سنا دیجے بس پرچہ نہ نکالی ہے آج نہیں پرچہ نہیں نکالوں گا تو ایک چولی کیا تھا کہ پرچہ جو پہلے چھتوں پہ پھیکا جاتا تھا محبت کا پرچہ پھیکا جاتا تھا کی نہیں پھیکا آپ بھی پھیکتے ہوں گے ہم بھی پھیکے ہیں لیکن ریجلٹ نہیں ملتا تھا ریجلٹ جیرو تھا لیکن جس کو ریجلٹ مل جاتا تھا اس کا تو بھا بھا ہو جاتا تھا بھائی چلو بھائی آگے چل کے بس ہم تم ایک ہی ہیں ٹھیک ہے نہیں ریجلٹ تو پرچہ چھت پہ پھیکنے کا زیادہ تر خرابی ہوا ہے جائل صاحب ایک شیر اور سنا دیں آپ سے سب محبت کرنے والے بیٹھیں ایک شیر اور سنا دیں ایک شیر سنا دیں ایک شیر اور سنا دیں اور یا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے ہاں ابراہیم صاحب کے بعد ایک شیر اور سنا دیں اس کے بعد یہ بتائیے سب کو آپ لوگوں نے شمائے دیا کیا ہمیں بے کو سمجھے آپ لوگوں نے دیکھئے آپ کے جملے تک پہ تعلی بج رہی شیر تو چھوڑیے ارشاد آپ سنائیے آپ پوری رات سنائیے اب یہ بات آپ نے کہہ دی آپ پوری رات سنائیے آپ سفر سفر کٹ ہی گیا کچھ حد تک سفر کٹ ہی گیا کچھ حد تک سفر کٹ ہی گیا کچھ حد تک میں جی بھی گیا کچھ حد تک مر بھی لیا سفر کٹ ہی گیا کچھ حد تک میں جی بھی گیا کچھ حد تک بے وقت اس نے آنکھیں کیا پھیر لی بے وقت اس نے آنکھیں کیا پھیر لی کون سمجھے گا اس کو بہت نا 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 بڑا مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کئی کھائل بیٹھے ہیں بے وقت اس نے آنکھیں کیا پھیر لی میں مر ہی گیا کچھ حد تک وزن اپنی جگہ لیکن جذبات کی داد ہے اب تاہر بھائی سے وہ ماں والی نظم اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ہٹاؤ کیوں ہٹائیں گے ہمیں میرا مشارہ ہے میں کنویر ہوں مجھے کسے ہٹائیں گے بے شک کوئی کسی کے مجال نہیں کسی کے مجال نہیں کسی کے مجال نہیں کسی کے مجال سے ہٹائیں گے آپ بلکل بلکل کسی کے مجال نہیں کسی کے مجال نہیں کسی کے مجال نہیں کسی کے مجال نہیں اگر کسی کے ہمت ہو تو مجھے ہٹائیں گے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ ساپ اور اگر کسی نے مجھے ہٹائیا تو وہ جو ہے اگلے سال خود ہٹ جائے گا آپ پوری رات پڑھیں گے کوئی اور نہیں پڑھے گا دیکھئے ایک بات آپ کو بتا دوں میں تکبندی والا شائر نہیں ہوں میں دلی شائر ہوں اور دو ہزار تیرہ سے میں مجھے ماں سہسوٹی نے اثری بات دیا تھا اور اوپر والے اللہ تعالی نے اثری بات دیا تھا اوپر والے اللہ تعالی نے اثری بات دیا تھا اس نے کہا بیٹا تم لکھو میرے کتاب بھی آئی دو ہزار تیرہ میں میل کے پتھک دو ہزار چودہ میں اس کا بھی موچن بھی ہوا بہت خوبصورت بھی موچن ہوا اسی حال میں لیکن گھائل گازی پھلی کو لوگ سمجھنے میں تھوڑا سا دیر کر رہے ہیں مجھے سنیے اگر آپ لوگ یہاں رکے ہیں تو سنیے سن کے چاہیے جی ارشاد یہ آپ کی بدنسیوی ہوگی کہ آپ ہمیں سن کے نہیں جا رہے ہیں بھائی بڑے کام کی بات آپ کے جملوں پر تعلیہ بج رہی تھا واپ 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 آپ تو مجھے ہٹا ہی رہے تھے ہماری حمد میں نے بلایا آپ کو ساپ دیکھیں کتنی محبت سے ہاں یہ ہٹا رہے تھے یہ آپ پہنگا نہیں پہنگا میں بے کوف آدمی ہوں یہ ہٹا رہے تھے اتنا بڑا مشارہ ملقد کر دیا کس میں تم ہے لہاں بات میں آ جائے کر لے ایک بڑا مل کے زوردار تعلیاں جناب غائل غازی پوری تھا آپ کے لئے اگلا شیر ہم لوگ بیتاب ہیں نئے گصہ نہیں ہوں کچھ تو یہی موجود ہیں کچھ صلافوں میں ہیں دیکھیں سب مہمان بیٹے ہیں سب مہمان بیٹے ہیں میرے دوست ہیں مطر ہیں غائل بھائی سب میرے عجیز ہیں غائل بھائی میں نے نہیں ہٹایا تھا دیکھئے میں گاؤں کی بات کر رہا یہ ارشاد کس نے کہا بھائی بہت بڑی آدمی ہے یہ بڑا حساب تو کوئی دے دے والا نہیں ان کا بھی لفافہ بننا چاہیے کہیں دھوپ دیکھیں لوگ مجھ پہ ہستے ہیں ہستے بھی ہیں لوگ مجھ پہ ہستے اس لیے ہیں کہ تھوڑا بے کوپ ٹائپ کا آدمی ہے کھرچیلا آدمی ہے کہیں دھوپ کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ کہیں دھوپ کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ کہیں چھاؤں ہے بے بس میں بے بس میں میرے گاؤں ہیں واہ 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 کہیں دھوپ کہیں چھاؤں ہے بے بس میں میرے گاؤں ہیں کہیں دھوپ کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ کہیں چھاؤں بے بس میں میرا گاؤں ہے بے بس میں میرا گاؤں ہے بالو بالو ہے یہ ندیہ 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 ایک کنارے پڑی ناؤ ہے ہائے ہائے کیا منظر کشی کی ہے صاحب بابا 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 پینٹنگ کر رہے ہیں صاحب بابا ایک کنارے پڑی ناؤ آگے سننا چاہیں گے تو پڑھوں جی جی ارشاد صاحب اور ہٹانا چاہیں تو ہٹانا چاہیں کسی کی مجال نہیں میں بیٹھا ہوں آپ پڑھیں میں یہاں سے داد دے رہا ہوں مجال نہیں آپ بلایے پڑھیں آپ نے عمر دیا ہے آپ بلایے پڑھیں جی غائر صاحب سب دو سے ٹوٹتی رہی زندگی میری سب دو سے شب دو سے ٹوٹتی رہی زندگی میری کھوئی پیاس کھوئی کہیں حویلی میری اب مسکر آئے ہیں غائر صاحب سب دو سے ٹوٹتی رہی زندگی میری کھوئی پیاس کھوئی کہیں حویلی میری باہ نبز چلتی رہی دھڑک دھڑک کے مگر آئے کیا مصرہ دے رہے ہیں سب بابا بابا نبز چلتی رہی دھڑک دھڑک کے مگر سانس تک اٹکی رہی زندگی کی پہلی میری آہ 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 بہر اپنی جگہ خیالات کا جواب نہیں باب 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 سانس تک اٹکی رہی زندگی کی پہلی میری کیا کہنے لکھ سکتا ہے کوئی کیا قطعی نہیں قطعی نہیں کون لکھے گا یا پہلے والے کو لکھ سکتے دیں اب کوئی نہیں آہ 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 شدت شوق نے حالت یہ بنائی میری نبز چلتی ہے تو دکھتی ہے کلائی میری آہ آہ کیا کہنے سن لیجئے سن لیجئے آہ 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 لڑو آہ لوگ آہ شلیل آہ لوگ آہ لوگ آہ آہ مجھ سے گھبرانے لگے ہیں آہ آہ خود پہ اترانے لگے اچھا مطلع ہے بھئی بابا بابا لوگ مجھ سے گھبرانے لگے ہیں بھئی کیا آزاد غزل کا مطلع ہے بابا بابا خود پہ اترانے لگے ہیں پتھر سے پتھر کی ٹکراہٹ 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 کیا بولیے نہیں بول پائیں آپ سے سننا چاہیں گے پتھر سے پتھر کی ٹکراہٹ پانی میں آگ لگانے لگے ہیں پتھر سے پتھر کی ٹکراہٹ پتھر سے پتھر کی ٹکراہٹ پانی پہ آگ لگانے لگے ہیں جی یہ دنیا نہ میرے ساتھ ہے یہ دنیا نہ میرے ساتھ ہے یہ دنیا نہ میرے ساتھ ہے نہ کوئی دیوانہ میرے ساتھ ہے یہ دنیا میرے ساتھ ہے نہ کوئی دیوانہ میرے ساتھ ہے بہت لکھتے ہیں گزرین لوگ بہت لکھتے ہیں ہم بھی لکھتے ہیں بے شک وزن میں دنیا لکھتی ہے صاحب نہ دنیا میرے ساتھ ہے نہ کوئی دیوانہ میرے ساتھ ہے نہ دنیا میرے ساتھ ہے نہ کوئی دیوانہ میرے ساتھ ہے میں تو بس ایک فقیر ہوں نہیں گلت بول لیں آپ میں تو ایک فقیر ہوں میں تو بس ایک فقیر ہوں اپنی بھانہ کس کے ساتھ آئے آئے اپنی بھانہ کس کے ساتھ